بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نائنٹھ کلاس میتھمیٹکس کی جو بک کا بٹا اس کا چیپٹر نمبر ون ایکسرسائز ون پوائنٹ تھری جو ہے اس کی بٹا اس کا قویشن نمبر فائیو اور قویشن نمبر فائیو کا بٹا سیون والا پارٹ جو ہے ساتمہ جوز جو ہے وہ بٹا ہم نے سوال کرنے اس میں ہمیں ڈیٹا یہ دیا ہوا ہے جو ہے بٹا سی مائنس بی یہ بریکٹ میں ہے یہ لیف سائیڈ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ سی مائنس اے بریکٹ میں ہے اور مائنس کے ہے بی اب بٹا یہ میٹرسز جو لیف سائیڈ کی ہیں اور رائٹ سائیڈ کی ہیں ان کو آپ نے علیہ دہ علیہ دہ سال کرنا ہے اور ان دونوں کا آنسر کیا آنا چاہیے ایکول آنا چاہیے اور اس میں یہ جو اے بی سی میٹرسز یعنی کہ کالب آپ کو دیئے ہوئے ہیں ان کی بٹا ویلیو آپ نے جو پوٹ کرنی ہے وہ بٹ میں اس نے گیون دی ہے میں نے یہاں پہ لائدہ سے لکھ لی ہے a کی a value ہے b کی a ہے اور c کی یہ ویلیو ہے تو اب بٹا ہم سب سے پہلے یہ جو left hand side ہے اس کو سال کریں گے left hand side میں ہمارے پاس ہے c minus b bracket minus a اس میں بٹا آپ نے in value کو as it is لکھ لینا ہے سب سے پہلے ہم c کی value لکھتے ہیں c کی ہمارے پاس بٹا کیا value ہے c کی value جب ہم نے لکھی تو وہ ہمارے پاس آئے گی یہ والی مائنس 1 0 0 مائنس 1 0 0 اس کے بعد 0 مائنس 2 3 0 مائنس 2 3 اور آگے والیو ہے 1 1 2 یہ بٹا ہم نے c کی ویلیو لکھ دی پھر اس کے بعد مائنس b کی ویلیو اب b کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے 1 مائنس 1 1 1 مائنس 1 1 1 اس کے بعد 2 مائنس 2 2 3 1 3 یہ بٹا ہم نے جو ہے وہ b کی ویلیو بھی لکھ دی اس کے بعد ان دونوں کے گرد تھی بریکٹ یہ بٹا آپ نے بریکٹ بھی لگا لی پھر بٹا مائنس کس کی ویلیو ہے a کی تو a کی ویلیو تو یہ ہے تو اب ہم نے یہ بٹا اس میں a کی جگہ اس کی جگہ یہ ویلیو رکھ دی 1 2 3 2 3 1 اور اس کے بعد last پہ تھی 1 مائنس 1 اور 0 یہ بٹا آپ نے ساری ویلیو یہاں پہ پٹ کر دی جہاں پہ c تھا اس کی جگہ c کا کالب b کی جگہ b کا کالب a کی جگہ a کا کالب اور جن دونوں کے گرد بریکٹ تھی ان دونوں کے گرد بریکٹ بھی آپ نے ایسے ہی لگا لی اب بٹا آپ نے سب سے پہلے یہ جو بریکٹ والی ویلیو ہے اس کو سالو کرنا ہے کس کو جن دو مائٹرسیز کے گرد بریکٹ ہے جو بٹا دو کالب بریکٹ کے اندر ہیں پہلے یہ دونوں سالو ہوں گے تو اب بٹا آپ نے ان دونوں کو سالو کرنا ہے کیسے سالو کریں گے سمپل سا میٹھڑ ہے بٹا یہ اور یہ والا جو کالب ہے یہ دونوں واپس میں مائنس ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا اس کی جو فرسٹ والی ویلیو ہے مائنس 1 اس میں سے بٹا یہ مائنس کیا ہو جائے گا 1 یہ والا سیکنڈ والی ویلیو ہے 0 0 میں سے مائنس کیا ہوگا بٹا یہ مائنس 1 اب یہ بھی مائنس درمیان میں اور یہ بھی مائنس ہے تو جب دو مائنس آ جائیں گے بٹا تو آپ کو پتا ہے مائنس مائنس جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے پلاس ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بٹا اس 3rd والی ویلیو جو 0 ہے اس میں سے مائنس کریں گے یہ والا اس کے بعد مائنس 2 میں سے ہم کیا کریں گے بٹا مائنس کریں گے مائنس 2 کو تو وہ پلاس 2 ہو جائے گا مائنس مائنس پلاس اس کے بعد 3 میں سے بٹا ہم نے کیا کرنا ہے مائنس کرنا ہے اس 2 کو اور نیکس ٹیپ میں بٹا 1 میں سے مائنس کرنا ہے 3 کو اس کے بعد 1 میں سے مائنس کرنا ہے بٹا اپنے 1 کو اور last پہ 2 میں سے مائنس کرنا ہے 3 کو یہ last والی value last value میں سے minus ہوگی اس کے بعد minus یہ والا اور یہ جو رقم ایک ہی تھی اس کو as it is 1, 2, 3 1, 1, minus 1 اور 0 اس کو as it is آپ نے بٹا لکھ دینا ہے اب ان کا answer آپ کے پاس کیا آئے گا بٹا اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو value ہے minus 1, minus 1, minus کے 2 ہوگئے 0 plus 1, 1 آگیا اور 0 minus 1 بٹا کتنا آگیا minus 1 آگیا اب 0, minus 2, minus 2 آگیا یہ 2, minus کا plus کا کٹ گیا کیا رہجے گا 0, 3, minus 2 بٹا 1 آجے گا یہ 1, minus 3, minus کا 2 اس کے بعد 1, minus 1 یہ بھی کٹ کے 0 آگیا اس کے بعد بٹا 2, minus 3 یہ minus کا 1 آجے گا اور اس کے بعد minus اور اس سائٹ پہ بٹا آپ کے پاس کیا value ہے ادھر آپ کے پاس ہے 1, 2, 3 2, 3, 1 1, minus 1 اور 0 اب بٹا ان دونوں کو آپ نے کیا کر لینا ہے solve کر لینا ہے یعنی ان دونوں values کو آپ نے اپس میں minus کر لینا ہے اب جب ان دونوں کو minus کریں گے تو کیا آئے گا بٹا ہمارے پاس یہ minus 2 میں سے minus ہوگا یہ 1 جب minus 2 میں سے 1 minus کریں گے تو بٹا یہ minus کا 3 آجے گا اس کے بعد 1 میں سے minus کریں گے 2 second والی میں سے second والی تو یہ بٹا minus کا 1 1 میں سے 2 minus کیے تو minus کا 1 آگیا پھر یہ minus 1 میں سے کتنے minus کریں گے minus 3 کریں گے تو یہ minus کا 4 ہو جائے گا minus 1 minus 3 minus 4 ہو جائے گا اس کے بعد بٹا یہ جو نیچے والی second والی row ہے minus 2 اس میں سے minus یہ 2 ہوگا تو یہ minus کا 4 ہو جائے گا minus 2 minus 2 minus کا 4 ہو جائے گا پھر اس 0 میں سے بٹا minus 3 ہوگا 0 minus 3 3 minus کا 3 آجے گا پھر بٹا یہ second row کی last والی value جو 1 ہے اس میں سے minus یہ 1 ہونے ہیں تو یہ 0 آجانا ہے 1 minus 1 0 نیچے بٹا minus 2 یہ والی value اس میں سے یہ last والی row کی first value جو ہے اس میں سے first minus 2 minus 1 تو یہ minus کا 3 ہو جے گا اس کے بعد بٹا یہ second value جو ہے last row کی 0 اس میں سے minus اور minus یہ دو دفعہ minus آگیا minus minus plus 0 میں plus 1 کریں گے تو بٹا 1 آجے گا اس کے بعد last والی value جو ہے اس میں سے last والی value minus 1 میں سے minus 0 ہوگا تو وہ بٹا minus 1 ہی رہے گا تو یہ آپ کی جو left hand side ہے اس کا answer بٹا آپ کے سامنے آگیا اب ہم اس کی right hand side کو کرتے ہیں جس میں بٹا ہمارے پاس value ہے c minus a bracket minus b اب اس کی value بٹا لکھتے ہیں سب سے پہلے کس کی value لکھیں گے ہم c کی تو c کی value بٹا ہمارے پاس کیا تھی c کی value یہ ہمیں given دی ہوئی ہے minus 1 0 0 0 minus 2 3 اور اس کے بعد ہے بٹا 1 1 2 یہ value c کی لکھی اس میں سے minus کس کو کیا a کی value کو اور a کی value ہے 1 2 3 2 3 1 اور اس کے بعد بٹا جو ہے ہمارے پاس ہوا ہے 1 minus 1 اور 0 یہ a کی value بھی آگی اس کے بعد ان دونوں کے get bracket تھی بٹا وہ بھی لگا دی آپ نے اور next آپ نے minus کس کی value لکھ دی بٹا b کی value اور b کی value ہمارے پاس تھی 1 minus 1 1 اس کے بعد 2 minus 2 2 3 1 2 اے سوری 3 جو ہے 3 1 3 یہ آپ نے بٹا یہاں پہ لکھ دیا یہ value آگی اب اس میں بھی کیا ہونے ہیں سب سے پہلے یہ جو دونوں bracket کے اندر ہیں یہ والی جو دونوں value ہیں بٹا ان دونوں نے c minus a ہونے ہیں تو آپ کرتے ہیں یہاں پہ direct بٹا ہم کریں گے یعنی first value میں سے minus کریں گے first والی value کو minus 1 میں جب minus 1 کریں گے تو minus کا 2 ہو جے گا direct کر رہا ہوں بٹا 0 میں سے minus کریں گے 2 کو تو کتنا آجے گا minus کا 2 پھر 0 میں سے minus 3 کریں گے تو minus کا 3 آجے گا اس کے بعد یہ second والی row میں سے second والی row minus کرنی ہے تو 0 میں سے minus ہوگا 2 تو minus 2 آجے گا پھر بٹا minus 2 میں minus 3 ہوگا تو minus کا 5 ہو جے گا پھر 3 میں سے minus 1 ہوگا تو بٹا یہ 2 آجے گا اب last والی row میں سے last والی row minus ہو نہیں ہے تو یہ 1 1 میں سے minus ہوگا تو 0 اس کے بعد اس 1 میں بٹا یہ minus اور minus 2 آگیا minus minus plus ہو جے گا یعنی 1 میں plus 1 ہوگا تو یہ 2 آجے گا اس کے بعد یہ 2 میں سے 0 minus ہوگا تو بٹا یہ بھی کیا آجے گا 2 آجے گا پھر minus یہ جو value ہے ان کو as it is لکھ دینے ہیں 1 minus 1 1 2 minus 2 2 3 1 3 اب بٹا ان دونوں کو آپ نے solve کرنا ہے یعنی کہ آپ کے پاس یہ جو بٹا آپ کا آیا ہے matrix kalib آیا ہے اس میں سے minus اس کو کر دینے ہیں تو اس کی first value کیا ہے minus 2 minus 2 میں سے کیا minus ہوگا 1 تو یہ بٹا minus کا 3 آجے گا پھر minus 2 minus 2 میں بٹا یہ minus اور minus کیا ہوگیا plus یعنی minus 2 میں جب آپ نے minus کرنا ہے minus 1 کو تو اصل میں وہ minus minus plus ہو جانا ہے تو یہ minus 2 میں سے 1 plus کریں گے تو بٹا یہ minus کا 1 آجے گا پھر minus 3 میں سے minus 1 کریں گے تو یہ minus 4 آجے گا اس کے بعد نیچے second row میں سے second والی minus کرتے ہیں minus 2 minus 2 یہ minus 4 ہو گیا پھر minus یہ 5 اس میں یہ minus کیا کتنا minus 2 جب minus 5 میں سے minus کریں گے minus 2 کو یعنی اس طرح سے بٹا آپ نے کیا کرنا ہے minus 5 میں سے minus کرنا ہے minus 2 کو تو یہ minus 5 یہ minus minus plus اور 2 یہ جو اس طرح value ہوتی جس میں minus 3 آجے گا اس کے بعد یہ second row کی last value 2 میں سے minus کریں 2 کو تو یہ 0 آجے گا اس کے بعد last row میں 0 0 میں سے minus کریں 3 کو تو minus 3 آجے گا پھر second value 2 2 میں سے minus کرنا 1 تو 1 آجانا ہے 2 2 میں 3 2 میں 3 minus کریں تو minus 1 آجے گا یہ آپ نے right side کو بھی کر لیا اور یہ آپ نے left side کو کیا ہو ہے پہلی value minus 3 minus 1 minus 4 دیکھیں پہلی row same ہے دوسری row بھی same ہے اور third row بھی same ہے اس کا مطلب کہ یہ prove ہو گیا ثابت ہو گیا بھٹا کیا prove ہو گیا کہ left hand side وہ kis equal آگئی ہے right hand side کے equal آگئی ہے دونوں کا answer کیا آگیا same آگئے تو یہ بھٹا آپ کا question number 5 تھا 7 والا جو part تھا 7 جو تھا exercise 1.3 9th class mathematics chapter number 1 سکرین